بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور پاکستان کی سیاست کے یہ دس پندرہ سال یہ لازم و ملزوم ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے یہ خواب ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی دراد پیدا ہوگی کوئی فارورڈ بلاک بنے گا یا کچھ لوگ مجیہ محمد نواز شریف کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے اگر کسی نے میاں محمد نواز شریف کو چھوڑ کر جانا ہے تو وہ پھر کسی اور پارٹی میں جائے گا مسلم لیگ نون کے کوئی ایسے دھڑے نہیں پارٹی کے اندر اختلاف سیاست کی بنیاد اختلاف رائے پہ ہے اور اختلاف رائے ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتا ہے میں یہ کہوں کہ نہیں لیکن ایک چیز پر پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں کوئی کنفیوجن کوئی ابحام نہیں کہ پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں جو سیاسی وین ہے جو سیاسی پالیسی ہے جو سیاست کے خد و خال پچھلے چار سال جس سے ہم گزرے اور آہندہ کا جو لاحیہ عمل ہے وہ سارا میاں محمد نواز شریف کا ہے اور ان کی قیادت میں سارے بالکل ایک مضبوط چٹان کی طرح سب اکٹھے کھڑے ہیں بہت ساری ایسی تجاویز آئیں بہت سارے ایسے پارٹی کے اندر ڈسکشن بھی باہر بھی لیکن ایک بات پر ہم سیاسی کارکن اور بلکل اکروس تا بورڈ پارلیمان کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب سے آپ شروع ہوں دوسری طرف آپ اجاز الحق صاحب تک جتنے پارلیمانی پارٹیوں کے رہنمائے ہیں وہ اس بات پر یکسو ہیں کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور دو ہزار اٹھارہ جون کے بعد الیکشن کے وقت کا تیین ہوگا اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ پیغام دینے کے لیے بھی کہ بدقسمتی سے میرے ملک کے اندر یہ رواج رہا کہ جمہوری حکومتوں کو ٹوپل کرنے میں گرانے میں کوئی بھی پرویز مشرف صاحب کا نام لیں ایوب خان صاحب کا نام لیں زیاء الحق صاحب کا نام لیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جو جمہوری لحاظ سے ناپسندیدہ ہے اور اس کو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا سیاسی عدمی استحکام نہیں تو یہ یقینا اور پھر لوگوں نے ووٹ بھی جب دوہزار تیرہ میں دیا تو وہ پانچ سال کے لیے منڈیٹ تھا تو اس سے پہلے یا تو حکومت اور وزیراعظم سمجھیں کہ کوئی ایسی صورت بن گیا تو کنجائش موجود ہے لیکن نہیں فیصلہ یہی ہے جمہوری پارٹیوں کا پارلیمان کے اندر موجود پارٹیوں کا کہ ٹائم پورا کریں گے اور وقت پر الیکشن ہوں گے احتساب احتساب بھلا نام ہے اور عمل جاری رہنا چاہیے کسی کو کوئی اختلاف نہیں لیکن ایسا احتساب جس میں کہ سراج الحق صاحب ایک درخواست لے کے جائیں ایک خاندان کے خلاف ایک فرد کے خلاف جس کا نام یہ محمد نواز شریف ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ بیٹھے کیس بھی سنیں روز پیشی ہیں اور وہی سراج الحق صاحب جب جائیں کہ یہ چار سو افراد ہیں پراما پیپرز میں جن کا نام آیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کیجئے تو تب عدالت یہ موقف اختیار کرے کہ یہ ہمارا کام نہیں مطاحت اداروں کا اور نیب کا کام ہے تو پھر بہت بڑا سوال یہ ہے نشان پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہم بطور پارلیمنٹیرین یہ بتانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میں بطور رکن قومی اسمبلی جس قانون کے لیے میں نے ووٹ دیا اس کے مطابق میں بلکل یکسو ہوں میں کسی فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں علماء اکرام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں کسی مفتی صاحبان کو وہ چیزیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے نہ ہی نہ موسی رسالت پہ کوئی حرف آیا اور نہ ہی خدا نہ خاصتہ عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی حرف آیا اور نہ ہی میں اپنی بات نہیں اپنے سے زیادہ ان مسلم عرقین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی کروں گا کہ وہ سب عقیدہ ختم نبوت پہ مجھ سے زیادہ پہرے دار ہیں اور پارلیمان محافظ ہے اس کی ایک کنفیوزن ہوا اور اس کنفیوزن کو پھر آگے استعمال کیا گیا جو صرف ایک لفظ کا ہے کہ میں جعفر اقبال یہ کہوں کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں یا میں کہوں میں اقرار کرتا ہوں باقی جو سارا پیراگراف ہے وہ پہلے سے ایک آئی سے شروع ہو کے آئی بلیوین سے شروع ہو کے اور جہاں ختم ہوتا ہے کہ میں احمدی قادیانی یا لاہوری گروپ سے تلک ہوں وہ منوان شامل ہے اور جب میں اس کی اوپر دسکت کرتا ہوں حلف دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد اس چیز کی گنجائش نہیں یہ تینوں مختلف ہیں جہاں تک زمینوں پہ قبضوں کی بات ہے تو وہ زیادہ تار فیملی میٹرز ہیں بھائیوں کے جائدات بنائی کسی ایک کے حوالے کارائے ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہ کی وہ تو اس طرح کا معاملہ ہے ایسا نہیں کہ کوئی باہر سے آ کے لوگ جو ہیں کیونکہ میں اور آپ ایک ہی خطے سے اور وہاں سے ہی زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں تحصیل خاریاں سے اور منڈی بہاودین آپ گنے سیالکورٹ گنے ادھر جہلم گنے تو وہاں سے ہی ہم زیادہ لوگ ہیں تو ہمیں اپنے اردگرد نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو ان چیزوں پہ قبضہ کر لیتا ہے بلکہ فیملی میٹرز ہیں اور یقیناً وہ عدالتوں میں حل ہوں گے ائرپورٹ پہ نارواز سلوک میں خود سات سال نوروے رہا ہوں جب ہم کسی دوسرے ملک ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم قوانین کے ایک دم تابع آ جاتے ہیں جب میں اپنی سرزمین پہ اترتا ہوں تو پہلا فرض میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو خود توڑوں تو وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں لیکن کچھ چیزیں یقیناً بہتری کی طلبگار ہیں جس میں سب سے بڑی اگر آپ لاہور ائرپورٹ پہ اتریں اور اسلامباد ائرپورٹ پہ اتریں تو آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جگہ کھلی ہے پروفیشنلی سارا کچھ بنا ہوا ہے لائنیں لگانے کے لیے زیادہ جگہ ہے کاؤنٹر زیادہ ہیں سمان کے لیے بیلٹیں زیادہ ہیں وہاں آپ کو مسائل پیش نہیں آتے تو ابھی مارچ سے پہلے انشاءاللہ ائرپورٹ جس کی تختی پرویز مشرف نے بھی لگائی جس کے لیے زرداری صاحب بھی گئے لیکن عملی کام ہم نے کیا چار سالوں میں اور اب وہ الحمدللہ مکمل ہے اسلامباد نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ تو وہ پائے تخمیل تک پہنچے گا تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی